جائے شریرام جائے مآکہ مکیا آج میں آپ کو وسی کرن کے ساتھ بڑے ہی شکتی سالی منطر دینے جارہوں ہر آدمی اپنے سطروں کو اپنے وسمے کرنا چاہتا ہے وہ وسی کرن کر کے اپنی سبی اکچھاؤں کو پورا کرنا چاہتا ہے وسی کرن کرنے کے بہت سے طریقے ہیں اور بہت سے اس کے روپ ہیں آج میں آپ کو ایسے ہی کچھ طریقے اور روپ بتاؤں گا آپ کا زیادہ سمیں نہیں لوں گا ویڈیو کو بس آپ پورا دیکھئے توکہ آپ کے بہت زیادہ کمنٹس اور میسیز آتے ہیں کہ ویڈیو میں مجھے منطر نہیں ملا مجھے منطر کہاں سے ملے گا تو اس کے لئے میں بتا رہتا ہوں میں نے اپنے بلوک کا لنکھ ڈسکرپشن میں دی دیا ہے آپ وہاں جا کر سبھی منطروں کو پرابط کر سکتے ہیں سب سے پہلے آتا ہے کامکھیا استریوسی خند منطر اس سنسار کا ہر پروش شاہتا ہے کہ اس کی پتنیوں یا اس کی پریمی کا وہ اس کے وسم میں رہے اس کی ہر ایک چھاؤں کو پورا کریں تو کیا ایسا ہو سکتا ہے ہاں ایسا ہو سکتا ہے اس کے لئے آپ کو سبھے ایک دم سنان کر لینا ہے ایک دم سوچ ہو جانا ہے دن آپ کو رویوار کا چننا ہے رویوار کے دن آپ کو اس منطر کا جاپ سبھے سے لے کر رات تک لگاتار کھرنا ہے جس سے یہ منطر سدھ ہو جائے گا اور اس کے بعد جب بھی اس کا پریوک کرنا ہو تو اس کا ایک سو آٹھ بار جاپ کریں اور جس بھی اس تری کی طرح آپ فوق مار دیں گے وہ آپ کے وسم میں ہو جائے گی یہاں امک کی جگہ آپ کو اس اس تری کا نام لینا ہے یہ اس تری وسیقرن منطر اسے کسی پروش کے لیے اپیوگ نہ کریں اب بات آتی ہے پتی وسیقرن منطر کی یا کسی بھی پروش کو وسیقرن کرنے کے لیے جس طرح سنسار کا ہر پروش آتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی اس تری کو اپنے وسیقرن میں رکھیں اسی طرح سنسار کی ہر اس تری چاہتی ہے کہ اس کا پتی اس کے وس میں ہو اس کی ہر آگیا کا پالن کریں کیون اسی سے پریم کریں تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے اس کے لیے آپ کو گوروچن آپ کے سریر کا جو میل ہوتا ہے وہ اور کیلے کا رس ان تینوں کو مکس کر لیں اور اس منطر کا ایک سو آٹھ بار جاب کرتے ہوئے اسے لگاتار ملاتے رہے اس کے بعد آپ اس کا جسے بھی تلک لگائیں گے وہ آپ کے وس میں ہو جائے گا اور آپ کی ہر اکشہ کو پورا کرے گا اب آپ چاہتے ہیں کہ نہ تو میں کسی کو چھووں نہ میں کسی کو کچھ دوں اور پھر بھی لوگ مجھ سے پیار کریں تو اس کے لیے آپ کو آپ کا آکرشن بڑھانا ہوگا اور آکرشن بڑھانے کے لیے آپ کو کیا کرنا آپ کو ایک بھوج پتر کی آوشکتہ ہوگی آپ کی انامی کا انگلی سے تھوڑا سا خون نکال کر سہد میں مکس کر لیں اس کے بعد بھوج پتر پر اپنا نام لکھیں اس کے بعد اس منتر کا 108 بار جاپ کریں آپ کا آکرشن دیکھنے لائک بڑھ جائے گا اب میں جو آپ کو پریوک دینے جا رہا ہوں وہ سپاری سے کیا جاتا ایک سپاری کو لیں ہجار بار اس منتر کا جاپ کریں جس سے وہ سپاری ابھی منتریت ہو جائے گی اب جب آپ اس سپاری کو جس بھی ویکتی کو کھلائیں گے وہ ویکتی آپ کے وسیقران میں آ جائیں اگلا منتر ہے چنوٹھی وسیقران اب آپ اس سنسار میں کسی کو بھی وسی بھوٹ کرنا چاہتے ہیں چاہے وہ انسان ہو چاہے جانور تو آپ کو سپید چنوٹھی کی جڑ لہ کر اسے اس منتر سے 326 بار ابھی منتریت کر لینا ہے اور اب آپ اس ابھی منتریت جڑ کو چاہے منوشی کو کھلائے چاہے پشو کو وہ آپ کے وش میں آ جائے اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں فول سے کیا جانے والا مسیقر اس کے لئے آپ کو منتر کا 108 بار جاپ کریں اور فول کو ابھی منتریت کر لینا ہے اب یا تو آپ اس ویکتی کو اس فول کو کھلا دیجئے یا اس کے سر پر فیک دیجئے مطلب آپ جب فول فیک ہے تو اس کے سر پر لنچ ہے تو وہ ویکتی آپ کے وش میں آ جائے اب آپ کسی سے پریم کرتے ہیں اور اپنا پریم سمبند بہت ہی ادھیک بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کو سووے سووے سنان کرنا ہے اور اس منتر کا ایک لاکھ بار جاپ کرنا ہے اور جب آپ اس منتر کا جاپ کریں تو منی من اس ویکتی کے بارے میں سوچ دے رہے اس سے آپ کے پریم سمبند اس سے بہت ادھیک بڑھ جائے گی اب میں آپ کو جب بتانے جا رہا ہوں کامکھیا سندور کا پریوگ دیکھو ماں کامکھیا کے سندور کا پریوگ جو بھی کوئی کرتا ہے وہ ایک بات جان لیں اس پر جادو ٹونا کبھی کام نہیں کرتا اس کے گھر میں کبھی کلیس نہیں ہوتا اس کی سویس ستروں کی سمجھائیں ختم ہو جاتی ہیں اس کی دھن کی سمجھائیں ختم ہو جاتی کہنے کا مطلب ہے اگر آپ اس پریوگ کو کرتے ہیں تو ہر طرح کی پریشانی آپ کے جیون سے چلے جائے گی اور اس کا پریوگ نا آپ جیون کے ہر منگل کارے میں بھی کر سکتے ہیں ماں کامکھیا کا سندور بہت عدیق شکتی سالی ہوتا ہے اور صد ہوتا ہے اس کا پریوگ کرنے والا ویکتی ہر اس طرح پر وجہ پرامت کرتا ہے جو اس طریق سندور کا اپیوگ اپنے جیون میں کرتی ہیں اس کے پتی کی کبھی اکال مرتی نہیں ہوتا اس کے گھر میں دھن کی کبھی کمی نہیں ہوتی اس کو کبھی نیراسہ نہیں ملتی اس کی ہر ایک چھائیں پوری ہوتی ہیں اس کو ہر چھتر میں ویجے پرامت ہوتی ہیں تو اس کی پوجن ویدی کیا ہے جو بھی جاتک یا ویکتی اس سندور کا پریوگ کرنا چاہتے ہیں وہ سب سے پہلے ماں کامکھیا کے سندور کو ماتا کے چرنوں میں رکھیں اپنی آستہ کے ساتھ اور یہ ایک انیواریکار ہے اپنے من کو شانت کریں آپ کو لال وستردھان کرنا ہے چاندی کی ایک چھوٹی ڈبی میں آپ کو اس سندور کو رکھنا ہے 108 بار منتروں کا سچے دل سے جاب کرنا ہے اور یہ کریا آپ کو روجانہ سوہ نہانے کے بعد لگاتا سات دن کرنی ہے ساتوے دن سندور کو نکال کر گیارہ بار منتر جب کر اس کو عبیمنتریت کر لینا ہے اور عبیمنتریت سندور کو ہتیلی میں لے کر اس میں گنگا جل چندن ملا کر دلک کرنا ہے اب آپ کو جو دیکھے گا وہ محیط ہو جائے گا آپ کے اندر ایک بہت ہی زیادہ شکتی سالی آکرشن شکتی آ جائے گی اور میں اس منتر کو آپ کو بول کے بتاؤں کیونکہ اس منتر کو میں اپنی ہر پوجا پہ جب پوجا کا شروعات کرتا ہوں تو اس کا جاب کرتا ہوں منتر ہے اگر آپ پھر بھی اسے جاگریت نہ کرنا ہے تو آپ مجھے واتسپ کر سکتے ہیں اپنا پتہ بتا سکتے ہیں میں آپ کو یہ سندور بھیج دھوں گا آپ کو اس سندور کو پجار سے لیے ہوئے کسی بھی سندور میں مصرن کر کے رکھ لینا اور یاد رکھئے گا اس سندور کا پریو کیول آپ کریں آپ خود کریں آپ کی پتنی کریں آپ کے بچے پرانتو کسی اور کوئی وہ سندور آپ کو نہیں دیں اگر آپ کو اس سندور پرابط کرنا ہے تو آپ مجھے واتسپ کر سکتے ہیں اب میں آپ کو ایک سابر منتر دینے جاروں یہ منتر بہت ادھک شکتی سالی ہے اس کے دوارہ کسی بھی ویکتی یا اس طریقہ اپنے وش میں کیا جا سکتا اس سے اپنی سبھی اکچھاؤں کو پورا کروائے جا سکتا ہے لیکن میں آپ کو بتا دو اس کا پریوک کبھی کسی کو نقشان یا ہانی پہنچانے کی درشتی سے نہیں کیا جانا چاہیے ورنہ اس کا دوس پرینام آپ کو مل جائے گا یہ ماہ کامکھیا کا سابر منتر ہے ماہ کامکھیا کا سابر منتر بہت ادھک شکتی سالی اور صدود اس کو کرنے والا ویکتی کبھی کھالی ہاتھ نہیں جاتا اس کی ہر اکچھا پوری ہوتی ہے اس سادرہ کے شروعات کسی بھی سنیوار کے دن سوچ ہو کر اس نانکر آسن پر پیٹھ کر پرارم کرے اور اکتیس دن تک نتیس کا جاب کرنا چاہیے سادق کو وہ آسن چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے وہیں پر سونا چاہیے وہیں پر کھانا چاہیے کیول اپنے نتی کا کریاؤں کے لئے آسن کو چھوڑنا چاہیے اس منتر کا 1144 بار جاب کرنا ہوگا اور ماں کی فدی پوروک پوجہ کرنی ہوگی پوجہ میں لوبان دیب دھوپ کر کے ماں کو کبھوگ لگائیں اور فول اربیت کریں اور اپنی من کی منوکامنا ماں کے چرنوں میں رکھیں اور ماں کے چرنوں میں ایک فول رکھیں اب اس فول کو آپ جس بھی اس تریعہ پورس کو دیں گے وہ دیتے ہی پرس جیسے ہی آپ اسے فول دیں گے وہ آپ کے واس میں آ جائے گا منتر آپ کی سکرین پر بھی آ رہا ہے اور منتر آپ کو ہمارے بلوگ پر بھی مل جائے گا اگر آپ کسی بھی طرح کی ادھگ جانکاری شاتے ہیں تو آپ ہمارے واتساب سے چھوڑ سکتے ہیں ہمیں واتساب کر سکتے ہیں سمیہ پر ہم آپ کو ہر چیز کا جواب دیں گے اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک شیئر اور سسکرائب کرنا نہ بھگ لیں ملتے ہیں بہت ہی چلت تب تک اپنا دھیان رکھیں خوش رہے جائے ماہ کاماکیا جائے شری رام